اسلام علیکم میوبرز آج میں آپ کے لئے لیکنہ ہوں بہتی آسان ریسپی کیوی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پشاوری کیوی ہم بنا رہے ہیں بہتی آسان ریسپی ہے تو ہم بنائیں گے دو طرح سے دو طرح کے کلرز کو create کریں گے بہتی آسانی کے ساتھ تو چلیں اس آسان سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ویٹ ٹ� کے لئے بھی بہت زیادہ اچھا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دو کپ قیبے کی ریسپی جس کے لیے ہمیں پانی کی قوانٹیٹی چاہیے دو کپ اور ہاف کپ یعنی اڈھائی کپ پانی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے چولے کے اوپر جب تک کہ پانی اچھی سے پکنی جائے گا تب تک یہ ہمارے پاس ہے پشاوری قیبہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے جو لیف ہوتے ہیں اس طرح سے ڈرائی کیے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جب پک جاتے تو اس کو لیف جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے ہاف ٹی سپون تقریبا ہم اس کے اندر کیوائے ایڈ کریں گے اور اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک منٹ کے لیے کیونکہ ہم نے پانی کو پہلے اچھے سے پکا لیا ہے اس لیے ہمیں اب زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سبز الائچی دو الائچی دو کپ پانی کے اندر ہم یوز کر رہے ہیں کھول کر ایڈ کریں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے شگر شگر ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ٹو ٹی سپون یہ نورمل شگر ہے اگر کوئی شگر جو ہے وہ زیادہ کھاتا ہے تو وہ زیادہ بھی ایڈ کر سکتا ہے اور کوئی اگر ویٹ لوس کے لیے بنانا چاہ رہا ہے تو وہ شگر بلکل بھی ایڈ نہ کریں شگر ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 30 سیکنڈ کے لیے اور 30 سیکنڈ کے بعد اس کو ساو کریں گے اور اگر کسی کو کلر زیادہ چاہیے تو وہ اس کو دوبارہ سے ایک نٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں اور پھر اس کو ساو کریں اس رہن سے آپ کے پاس دو رہن کے کلر جو ہیں وہ کیاوے کے اندر آ جائیں گے اگر کوئی سوٹرونگ کعوہ پسند کرتا ہے تو وہ اس کو زیادہ دیر کے لیے پکائیں اور اگر لائٹ کعوہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اس کو 30 سیکنڈ کے لیے پکائیں یہ کعوہ جو ہے یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے آپ اس کو جتنا چاہے آپ اس کو پی سکتے ہیں بہت لائٹ ہوتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ دائجیسٹیف سسٹم کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہ ویٹ ٹوز کے لیے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہم اس کو سرف کر رہے ہیں لیمن کے ساتھ اس کو لیمن کے ساتھ بھی سرف کیا جاتا ہے یہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو لیمن ایڈ کرنا ہے یا نہیں لیڈ کرنا ہے تو میں تو ضرور ایڈ کرتی ہوں بہت مجھے پسند ہے اس کے اندر لیمن تو یہ آپ پر ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے ایسے بھی بیتے ہیں ایسے بھی بہت تیسٹی لگتا ہے نیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میجیکل کیوے کی ریسپی میجیکل کیوہ جو ہے وہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا بنتا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ کو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا کیونکہ یہ بلکل فری ہے تو لائک کریں میری ویڈیو کو اور وہ جو کیوہ ہے اس کے اندر آپ کو نزلہ زکام خانسی اور گلے میں جو خراش ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے ایک دفعہ پینے سے ہی وہ تیسٹی بھی اتنا ہوتا ہے اور آپ اس کو دن میں دو دفعہ پییں گے تو آپ کے جو بلکل بھی آپ کو اس طرح کی کوئی بھی شکایت وہ نہیں رہے گی تو وہ بہت آسان ریسپی ہے اس کی بھی اور اگر آپ کو پینگ ٹی کی ریسپی چاہیے آلمینڈ کی چاہیے آلمینڈ ٹی کی ریسپی چاہیے یا آپ کو پاسٹا کی ریسپی چاہیے چکن گڑائی کی ریسپی چاہیے سجی کی ریسپی چاہیے اور بہت ساری ریسپیز میں اپنی چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں دو طرح کے جو ڈیفرنس تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے تو بہت آسان ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور بہت یمی یمی ریسپیز دیکھنے کے لیمیٹن چینل پر چاہیں اور اگر آپ کو حلوہ پسند ہے تو میں نے بہت سارے طریقوں کے ساتھ حلوے کی ریسپی جو ہے وہ میں نے شیئر کی ہیں بہت طرح کی حلوے کی ریسپی یعنی بیسن کے حلوے کی ریسپی گوجر کے حلوے کی ریسپی قدو کے حلوے کی ریسپی اس ساری جو ریسپیز ہیں آپ کو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارے کیا رکھے گا